اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمده ونستعینه ونسلی علی رسوله الكریم و اہل بیته الاتیبین الانجبین الاتھرین المعصومین المظلومین لا سیم علی بقیت اللہ فی الارضین بہم نتولا و من عدائیہم نتبرو الى اللہ اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ الصلاة والسلام حل من زعب بن یزبو ان حرم رسول اللہ روز نحو میں ماہ محرم ہے ایک مصیبت کی غم و علم کی تاریخ ہے اور یہ دن عام طور سے منصوب ہے امام حسین علیہ الصلاة والسلام کے ششمہ جناب علی ازغر علیہ الصلاة والسلام سے کربلا کی شہادت میں جو کردار اس ششمہ مجاہد نے ادا کیا ہے شاید کوئی دوسرا کردار امام حسین علیہ الصلاة والسلام کی حقانیت اور انسانیت کی حقانیت کے لیے اتنا زیادہ مفید ثابت نہ ہو کیونکہ یہی وہ بچہ ہے جس نے یزیدیت کی چولیں ہلا کر رکھ دی اور آج تک دنیا اسی ننن مجاہد سے کانپ رہی ہے اور ڈر رہی ہے اسی ننن مجاہد کے دن سے ڈرتی ہے آج بھی دنیا کہ یوم علی ازغر کو عام نہ ہونے دیا جائے اس لیے کہ اس کمسنی کے باوجود بھی اس بچے میں جو شعور کی اور بیداری کی آواز ہے وہ ساری دنیا کو بیدار کرنے پر مجبور ہے کربلا کے اس ننن مجاہد نے جو شعور کا پیغام دیا ہے جو بیداری کا پیغام دیا ہے وہ اپنے آپ میں کربلا کے جواسال علی اکبر کے ہم مثل و ہم نظیر ہے کربلا کے علمدار ابو الفضل عباس کے ہم نظیر اور ہم مثیل ہے کہ جو شعور کا پیغام اس ننن مجاہد نے دنیا کے بڑے بڑوں کو دیا ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو امامت پر فضا کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں انسانیت کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں جنابِ علی ازغر کا شعور ان سب کو دعوتِ بیداری دیتا ہے لمحے فکریہ ہے سوچنے کا موقع ہے کہ وہ بچہ جو کروٹ نہیں لے پا رہا تھا جو بچے کو سسکیاں لینا مشکل ہو رہا تھا ہچکیوں پر جو بچہ تھا اس بچے نے کس طریقے سے مقتل کو مقتل سے امام حسین علیہ السلام کو کھینچ لیا خیمے تک یہ وہ شعور ہے جنابِ علی ازغر کا جو اگر ہمیں عطا ہو جائے تو حسینِ وقت کے ظہور میں تاجیل ہو جائے اور دنیا کو امام حسین کے خون کا بدلہ دیکھنے کا موقع مجھے جنابِ علی ازغر کی جو قیفیت بیان کی جاتی ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کروٹ لینا مشکل تھا پیاس کی شدت سے بھوک کی شدت سے لیکن ادار امام حسین علیہ السلام کی صدا فضائے بسیط میں گونجتی ہے حَلْ مِنْ زَابْ بِنْ يَزُبُ بُحَنَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ حَلْ مِنْ مُغِيْسِنْ يُغِيْسُنَا اس آواز کا گونجنا تھا کہ بچے میں بے چینی پیدا ہو گئی بچہ چیخ مار کے رونے لگا بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرانے پر مجبور ہو گیا وہ کون سے شعور ہے کہ جو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ہمارے امام کی آواز خالی نہ جانے پائے یہ شعور جو جنابِ علی ازغر علیہ السلام و السلام میں پائے جاتا ہے شعور کی سب سے پہلی آواز جنابِ علی ازغر کی جس نے جنابِ علی ازغر کو جنابِ علی اکبر کے حمتہ کر دیا برابر کر دیا کہ وہ بچہ جس کی آواز نکلنا دشوار تھی جس کا ہچکیاں لینا دشوار ہو رہا تھا جو جانبلب تھا جو جانکنی کی عالم میں تھا ایک صدائے استغاثہ پر وہ اتنی شدت کے ساتھ آنسو بہاتا ہے اتنی شدت کے ساتھ روتا ہے وہ بچہ کہ امامِ حسین علیہ السلام مقتل سے خیمے میں آ جاتے ہیں یہ وہ جنابِ علی ازغر علیہ السلام کا پیغام ہے دنیا کے ہر انتظار کرنے والوں کو کہ اگر اپنے امام کو بلانا ہے تو تمہیں اضطرار کا مظاہرہ کرنا ہوگا تمہیں بیچینی کا مظاہرہ کرنا ہوگا پھر تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اپنے امام کے پاس بلکہ تمہارا امام کسی بھی حالت میں ہوگا تو وہ تمہارے پاس چلا آئے گا اس لئے کہ امام باپ کی طرح ہوتا ہے باپ سے زیادہ مہربان ہوتا ہے یہ پہلا موقع ہے شعورِ جنابِ علی ازغر کا کہ جو امامِ حسین کو اپنے باپ کو اپنے امامِ وقت کو آواز کو خالی نہیں جانے دیا فضائے بسیط میں گونشتی نہیں رہی آواز بلکہ علی ازغر نے لبیک کے ذریعے سے امامِ حسین علیہ السلام کو خیمے میں بلا لیا دوسرا مرحلہ بیداری کا جنابِ علی ازغر کا وہ ہے کہ جہاں جنابِ علی ازغر نے ایک ساتھ جنابِ قاسم کو بھی جنابِ علی اکبر کو بھی سب کو مخاطب کر کے زبانِ بے زبانی سے کہا ہے کہ وہی میرا شعور ہے وہی میرا مرام ہے وہی میرا مکتب ہے جو قاسم کا مکتب ہے جو علی اکبر کا مکتب ہے جو حسین ابنِ علی علی field کا مکتب ہے بھی حدِ امامة جواد امامِ حسین علیہ preferences نے کہی کہ موت کی یہ اہمیت ہے ظالم سے مقابلے میں اسی کو جنابِ علی اکبر نے کہا فلان نبالی بالموت اسی کو جنابِ قاسم نے کہا اہلا منالاصل خب جنابِ علی ازغر یہ سب نہیں بول سکتے ہیں شعور بھی دیکھانا ہے اور سن کا تقاضی بھی ہے ششمہ بچہ بولتا نہیں ہے موجزہ دیکھانا نہیں ہے تو اب علی ازغر اس کو کیسے ثابت کریں علی ازغر علیہ السلام نے اپنے لبوں پر اپنی زبان پھیر گیتایا یہ جو لوگ صاحبانی اولاد ہے جن کے پاس چھوٹا بچہ ہے وہ اس کو تجربے کس طور پر پیش کریں گے کہ جب کسی چھوٹے سے بچے کو مٹھاس چٹائی جاتی ہے تو وہ مٹھاس کا اظہار اپنے لبوں پر اپنے ہوتوں پر اپنی زبان پھیر کے بتاتا ہے یعنی کربلا کے ششمہ علی ازغر علیہ السلام نے اپنے ہوتوں پر اپنی زبان پھیر کر درواقے کربلا کے جناب قاسم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے جناب قاسم اگر آپ نے یہ اعلان کیا کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیری ہیں تو میں اپنی زبانے بے زبانی سے اس کا اظہار کر دوں گا کہ موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیری ہیں یہ دوسرا مرحلہ شعور علی ازغر کا جس نے ہمتہ اور ہمتراز بنا دیا علی ازغر کو علی اکبر اور جناب قاسم کے اور آخری مرحلہ جہاں دشمن کی پالیسی کو فیل کر دینا ہے دشمن کے افکار کو چکنا چور کر دینا ہے فطرت کا تقاضی ہے آپ ایک چھوٹے سے بچے کو ایک ہلکی سی چیٹی کاٹ کے دیکھئے چیٹی کاٹ کے دیکھئے تو بچہ چیخ مار کے روئے گا فریاد کرے گا اس کی فطرت کا تقاضی ہے بچے کو بھوک لگے گی تو چیخ کے روئے گا بچے کو پیاس لگے گی تو چیخ کے روئے گا بچے کو کوئی چھوٹی سی چیز چوبے گی تو وہ چیخ مار کے روئے گا لیکن کربلا کے علی ازغر نے جو دشمن کی پالیسی کو کافور کر دیا چکنا چور کر دیا سب کچھ ختم کر دیا تین بھال کا تیر ہے بچہ منقلب ہو جا رہا ہے امام حسین کی ہاتھ پر فَنْقَوَ اللَّهُ بَسَّبِي عَلَى يَدْلِ امَام لیکن اس کے باوجود اگر علی ازغر رو دیتے تو دنیا یہ لکھ دیتی کہ بچہ تھا رونا اس کی فطرت کا تقاضی تھا لیکن بلکل دشمن کی پالیسی کو کافور کرتے ہوئے برباد کرتے ہوئے چکنا چور کرتے ہوئے جناب علی ازغر نے تیر لگتے ہی مسکرا کر بتایا کہ دشمن اس وقت کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب اس کی پالیسی کے بلکل خلاف کام کر دیا جائے جب دشمن اپنے اروج پر ہو پیک پر ہو تو ایک ہلکی سی ہسی دشمن کے افکار کو نابوت کر سکتی ہے دشمن کے افکار کو برباد کر سکتی ہے اور ہنس تو دیا بچہ اسی لیے اتنی سنگینی تھی اس ننے مجاہد میں اتنی سنگینی تھی اس ننے مجاہد میں کہ قاسم شہید ہو گئے عون محمد شہید ہو گئے علی اکبر جیسا جوانسال شہید ہو گیا جناب ابباس شہید ہو گئے کسی کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام نے وہ نہیں کہا جو جناب علی ازغر کی شہادت پر کہا اس لیے کہ یہ بچہ باب الحوائج اس لیے کہ یہ بچہ انسانیت کا پیغام دنیا تک پہنچانے والا تھا یہ بچہ حسینیت کا علم بردار تھا یہ بچہ یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے نابوت کرنے کے لیے کافی تھا اس لیے امام حسین علیہ السلام نے جب علی ازغر کو دفن کر دیا تو یہی کہا آستینے پلٹ کر کہا آستینوں کو سمیٹھتے ہوئے اوپر اٹھاتے ہوئے امام حسین نے کہا بیٹا میں تیرے قاتل سے بدلہ لینا چاہتا ہوں الہی بدم المظلوم الہی بدم المظلوم الہی بدم المظلوم علی ازغر کے خون الناحق کا واستہ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تحجیل فرما ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْ تَسْعَمِي وَالْدُعَى وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهِمْ 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 وَاللَّهِمْ